یہاں پہ مچھلیاں بھی ہیں اس دین میں اس میں آپ نے بڑی خوبصورت کشتی رانی بھی کی تھی تو یہ شوق بھی کرتے ہیں آپ یہ ایسی فوٹو گرافی تھی فوٹو گرافی تھی اچھا اب وہ غار اگر آپ ہمیں دکھاسے گئے بڑا انٹریگنگ مجھے لگائے کہ اتنا کوئی کمال غار اور اس میں سامپ رکھے آپ نے میں نے رکھے نہیں رکھنا چاہتا تھا میں نے غاریں بنائی ہوئی ہیں رہے وہاں بعد میں کچھ اور لوگ لیکن پھر ایک غار کو میں نے اپنے لئے سلیکٹ کر لیا تو آئی وہ غار دیکھتے ہیں آئی صاحب میں آپ کو بردخوں کو بلاتا ہوں آو آج ہی لائیں کسر آرٹیفیشل جھیل آپ نے بنوائی پانی نہیں تھا تو یہاں گڑا کھوڑا بلدوزروں سے اور یہ چالیس فٹ تک گہ رہی ہے آج ہاں ایسے لینڈسکیپنگ بہت خوبصورت ہوئی بھی ہے یہ ساری میں نے خود کیا مجھے انٹیریئر کا بہت شوق یہ ایک کمال آرٹس ہے آپ کے اندر ایک دفعہ میں ایک آدمی کو لے گیا پاکستان کا بہت بڑا انٹیریئر ڈیکوریٹر تھا تو اس نے کہا آپ ہماری کمپنی میں کام کریں گے سو اس نے مجھے بجائے اس کے کہ مجھے کوئی مشورے دیتا اس نے مجھے نوکری کی آفر کر دی یہ واقعی بہت خوبصورت لینڈسکیپنگ بھی ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی بہت خوبصورت سپوٹ پر موجود ہیں جو کہ ہے آپ نے پیش کیا میں رہتا نہیں لیکن مجھے گھروں کے انٹیریئر کا بڑا شوق ہے پاڑوں پر بھی بڑا شوق ہے موسیقی 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 ایجا جیسا کیسا لگتا ہے آپ کو شکر سائکل سے پروٹوکول گارڈیوں کا اچھا لکھا ہے ہر آدمی ترکی کرنا چاہاں لیکن یہ سفر آپ کا جو ہے یہ زندگی کا ایک بسورت سفر زندگی تو انسان میں گزارنے ہوتی ہے لیکن ہر آدمی کے زندگی گزارنے کا اپنا ایک سٹائل ہے سو میں نے بھرپور زندگی گزاری کیس بائیس کروڑ میں سے کسی شخص نگرے جیسے زندگی نہیں گزاری بالکل میں نے اپنا گھر بھی ابھی تک اسی کو دکھائی نہیں لیکن بہت اچھا انٹی دیو اچھا ماشاءاللہ یہ پہاڑ عریض کے اندر اگر ساپ نکلا ہے بڑا ساتھ اسے دھننا نہیں ہے وہ خود ہی چلا جائے گا میں ایسی بھی اس کو کھولتا نہیں ہوں آپ کو ساپ سے در نہیں لگتا اگر وہ مارے نہ تو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں اگر وہ کاتے نہ تو اس کو کاتنے کی ضرورت نہیں یہ بیڈ رومز ہیں یہاں پہ کسی ایسی کی ایر کنڈیشننگ کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی اتنا خاموش اور اتنا پرسکون اور اتنا موتر مٹی کی وجہ سے اس کی جو فرگنیس ہے ایر انٹی ساری جو ہے تو یہ سب چیزیں کی کلیکشن بھی آپ کی اور میں کیا کروں فرز جب فارق ٹائم ہو تو میں ہے آپ کے باس اتنا فارق ٹائم ہوتا ہے سر ہوتا تو نہیں ہے بہت پہلے کا یہ ہے تیس چالی سال پہلے گی اب دیکھیں نا یہ مٹی شچی ٹھیک ہونے والی ہے گی سب سے جسے گئنے سے پرائیز پوزیشن آدمی کوئی ہوتی ہے جس کو وہ سب سے زیادہ ویلیو کرتا ہے اپنے کسی چیز کو وہ میں لال اویلی پہ کر رہا ہوں اچھا ای لب لال اویلی اس کی وجہ بچپن کی آپ کی اس کی معنوسیت ہے اس سے میرا کرشتہ ہے یہ ایک غار ہے اس طرح کے اور بہت سارے ہیں اور بھی غاریں ہیں اس اچھا اب اس میں یہاں آپ چاہیں تو کوئی بات کر سکتی ہے جی اچھا آپ بتا رہے تھے لال اویلی کے بارے میں کہ وہ آپ کی فیورٹ جو ہے وہ کہنے چاہیے پوزیشن کہلیں یا فیورٹ ایسٹ کہلیں انٹرگا کہلیں بودھو بائی جو ہے بہت حسین عورت تھی کہنے کو وہ ڈانسر تھی اور محلے کے بچوں میں سے صرف مجھ سے پیار کرتی تھی اچھا اور اس کی وجہ اور سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے میری وجہ سے کیونکہ وہ ثری کیسل کی سگرٹ دو تین ڈبیاں روز پیتی تھی بالکونی میں بیٹھ لیکن میں سکول سے آتا تھا تو خالی ڈبیاں مجھے گیرتی تھی کسی اور بچے کو نہیں دیتی تھی کوئی نزدیک لگتا تو اسے کہتے ہیں تو پرے ہو مجھے ملے میں بابو کہتے ہیں کہ بابو کو آ گیا اچھا تو ملے میں اس وقت ہم ڈبیاں کھیلتے تھے ثری کیسل کی تیس چالیس ڈبیاں ملتی تھی کیٹو اور لیمپ اس کی ایک ایک پانچ پائن ڈبیاں ملتی تھی دائرہ بنا کے جو کھیلتے تھی لیکن وہ دو یا تین ڈبیاں روز کی مجھے دیتی تھی خالی اور آپ شروع سے ایک خوادین کے فیوریٹ رہے ہیں ہاں میں نے ان کا کوئی انجام اچھا تو نہیں دیکھا جو پنڈی شہر کی تین خوب برو گھر ان کے خالی پڑے ہیں اس کو میں نے عبادر اس پہ تو پھر جنات کا لوگوں نے اس کو جنوں کی حویلی رکھ دیا جو خریدتا تھا وہ مر جاتا تھا میں نہیں مرا ابھی تک تو تیرا چودہ آدمی اوپر نیچے مر گئے سیکریٹ سر کیسے سبیت کے اپنے اگر کچھ تھا ایسا تو پتہ نہیں لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ فنا لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوا تو لال حویلی کو میں نے اپنا حصہ اچھا انٹی دیر کیا ہے اچھا تو لال حویلی سے آپ کی انسیج ہے وہ بدو جو آپ کہہ رہی ہیں پہلے ہی بچپن سے میرا خیال تھا کہ ایک دن بڑا ہو کے میں خرید ہوں اچھا آپ کی شروع سے ہی لال حویلی پہ نظر تھی شروع سے میری نظر تھی اچھا میں گلی میں رہتا تھا میں نے کہا ایک دن ملک باہر نکلوں گا اس کو مجھے نہیں خیال تھا کہ یہ سیون میں رہنا ہے یا میں لے سکتا ہوں ہی سیون میں یا اپنی میری زمین بہت نہیں لیکن میں بچوان میں بھی سوچتا تھا بدو تو مر جائے گی اچھا ٹھیک ہے تو کسی کو باہر کھوکا نہیں لگانے دیتی تھی میں کتابیں شتابیں بیجتا تھا تو مجھے پچھ نہیں کہتی ہمارے ہاں ورنہ گھر کے آگے کھوکا لگایا تو سو پچاس رو پیر لیتے تھے اس سے لیکن اس نے کبھی نہیں لیا اچھا آپ جسے بہت سارے لوگ ہوں جو سائیکل پہ ہوں جائے جن کے زندگی کی بہت سارے مشکلات جیسے آپ نے ذکر کیا وہ اتنی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے آپ کے خالل میں مجھا کیا ہوتی ہے بتا نہیں اللہ کو بتا غیب کے علم صرف اللہ جانتا ہے اور بندے کا ٹارگٹ بھی بڑھا ہونا چاہیے ایک آدمی فیصلہ ہی کر لے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے اور میں نے دکان میں دکان میں دادا بیٹھا تھا اسی پہ پوتا بیٹھا پوتے نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے دادا کے ساتھ کاروبارن کیا میں نے اپنی دکان لگا نہیں وہ کہتا ہے لگی لگائی دکان ہے تو کیا ضرورت موسیقی میرا والد جو ہے اس میں آگ سیکھا کرتا ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ میرے والد کی ہے جب وہ آئے کشمیر سے تو یہ ساتھ جو چیزیں لے کے آئے اس میں ایک شامل تھی ایک پلیٹ بھی ہے جس میں وہ کھانا کھاتا ہے موسیقی